السلام علیکم ورحمت اللہ ملہ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ شمط بریس قاسمی جہانگیر پوری سے لگاتار ہم آپ کو سچ دکھا رہے ہیں کہ یہاں ہوا کیا تھا کیا نہیں ہوا اور کس طرح مسلمانوں کو یہاں جان بوچ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج پھر ایک مرتبہ ہم یہاں پہنچے ہیں جہانگیر پوری میں گراؤنڈ زیرو پر یہ جو سی بلوکہ ریا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آج بیریکیڈ کر دیا گیا ہے صحافیوں کو بھی تر نہیں جانے دیا جا رہا ہے مکمل طور پر بلوک کر دیا گیا ہے یہی پر ہمیں روک دیا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مندر ہے اور در سامنے مسجد ہے کل یہاں یعنی بیس اپریل کو بلڈوزر کے ذریعے کاروائی کی گئی اور کاروائی کرتے ہوئے مسجد کے اچھے خاص حصے حصے کو نقصان پہنچائے گیا مسجد کو توڑ دیا گیا اس کے علاوہ فوٹ پاتھ پر جتنی ساری دکانیں تھی سب کو توڑ دیا گیا کہہ جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ د مسلمانوں کی ہے بس ایک دو دکان دو سرک کی ہے بگر سب کے سب مسلمانوں کی دکانوں کو توڑا گیا ہے اور کہے گیا کہ اللیگل قبضہ تھا اس لیے ام سی ڈی نے بلڈوزر چلایا ہے یعنی جانبوچ کر مسلمانوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے اور مندر کا جو گیٹ کا باہر کا حصہ تھا اس کو نہیں نقصان پہنچائے گیا لیکن مسجد کا جو حصہ تھا اس کو نقصان پہنچائے گیا اس کو توڑ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد بھی ہے مندر بھی ہے اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں بہت سارے لوگ کیمرے پر آ کر کے باتچیت نہیں کرتے لیکن جب آف دی کیمرہ ان سے باتچیت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں اور سولہ اپریل کو جو کچھ ہوا تھا اس کے لیے جو مکمل طور پر قصروار ہے وہ شعبہ یاترہ ہے وہ جلوس ہے کیونکہ جلوس آیا تھا دو مرتبہ اس راستے سے جلوس نکل چکا تھا جب تیسری مرتبہ جلوس آیا تو اس نے مسلمانوں کو پرووک کیا مسلمانوں کے خلافش تعلنگے زنارے لگائے افطار کا وقت تھا اس و بھگوہ اچھنڈا لہرانے کی کوشش کی گئی جس سے مسلمانوں نے ان کو رکا اس کے بعد وہ وہاں پہ گر جاتا ہے پھر ادھر سے پتھراؤ ہوتا ہے مزید پر نمازی اوپر پھر بچاؤں میں ادھر سے پتھراؤ کیا جاتا ہے تو یہ پورا معاملہ ہے لیکن دلی پولیس کے طرف سے ایک طرفہ طور پر مسلمانوں کے خلاف کروائی کی جاری ہے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی پتھراؤ کیا شبہ یاترہ پر اور میڈیا میں سب سے زیادہ ہنگ اسلامہ برپا کیا جا رہا ہے لیکن جو سچ ہے وہ نہیں دکھا جا رہا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ایک اور سچ یہ ہے کہ جب ایم سی ڈی کے ذریعے بلڈوزر چلانے کا فیصلہ کیا گیا اور گجرات مد پردیش آسام یوپی ہریانہ جیسی راستوں کے ساتھ جب دلی میں بھی مسلمانوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلا اور گھروں پر بھی چلنے والا تھا تب کوئی بھی دلی میں اپوزیشن لیڈر یا کوئی سی ایم یا کوئی بھی یہاں نہیں پ سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر آنے کے باوجود بھی کافی دیر تک کاروائی چلتی رہی لیکن دلی میں راہل گاندی موجود ہے جو کانگریس کے سابق صدر پرینکہ گاندی موجود ہے دلی کے مکہ منتری اروین کے جریوال یہاں موجود ہے سمجھوادی پارٹی آر جی ڈی یا دوسری جتنی ساری پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان سب کے لیڈرز یہاں موجود ہوتے ہیں کوئی یہاں پر نہیں آیا کہ وہ بلڈوزر کے سامنے کھڑا ہو سکے اور کہہ سکے کہ ب بیر قانونی کام ہے یا نائنصافی ہے ظلم و ذاتی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آخر کیوں یہ سب سے بڑا سوال ہے ملی تنظیموں کے سربراہان بھی یہاں پر نہیں دیکھے کسی ناکر کے بلڈوزر کو رکنے کی کوشش نہیں کی کوئی یہاں پر آ کر کے کھڑا نہیں ہوا عام آدمی پارٹی میں کئی سارے مسلمیں ملیز ہیں کانگریس کے مسلم سیاسی رہنما ہے کوئی بھی یہاں پر آ کر کھڑا نہیں ہوا کل شام کو بیرشتر اسد الدین ویسی یہاں پر پہنچے وہ مس جتے تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن پولیس انہوں نے روک دیا کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور یہاں سے وہ گئے لیکن زیادہ تر لوگ یہاں نہیں آ سکے ہیں سماجبادی پارٹی اپنے ماندروٹی کے لوگوں کو بھیج رہی ہے یا کانگریس پارٹی بھی ماندروٹی بھی بھیج رہی ہے خود کانگریس کے جو عالی عہدداران ہے عالی لیڈرز ہے وہ نہیں آ رہے ہیں اور یہ سوال ہے کہ آخر کیوں دلی کے مکھے منتری پر سب سے ادھا سوال اٹھ رہا ہے کہ دلی کے لوگوں کو پروٹیکشن دینا ان کو تحفظ فراہم کرنا دینا دلی کے مکھے منتری اروین کے جریوال کے ذمہ داری ہے لیکن اروین کے جریوال یہاں نہیں آتے ہیں اروین کے جریوال کے ڈپٹی چیف منشٹر منش سودیہ نہیں آتے ہیں نہ دوسرے ان کا کوئی ایمل آتا ہے آمانت اللہ خان جو ایسی تمام جگہوں پر جاتے ہیں آمانت اللہ خان بھی خود یہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہے دلی ماندروٹی کمیشن نے یہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کی جو اس کے چرمین ہے ایسا کوئی بھی نمائندہ یہاں تک نہیں پہنچا ہے یہ سوال ہے لوگ یہاں کے پوچھ رہے ایک آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور جو سب سے زیادہ نائنصافی ہی زیادتی ہے کہ اگر ایم سی ڈی نے اللیگل قبضہ ہٹانے کی کوشش کی ہے تو صرف جہانگیر پوری میں ہی کو پوری دلی میں ہر جگہ فٹ پات پر اللیگل قبضہ ہے لوگوں نے گھر بنا رکھا ہے دکان بنا رکھا ہے ان کو کیوں منہدیم نہیں کیا جا رہا ہے ان کو کیوں نہیں توڑا جا رہا ہے سپرین کورٹ میں جب سنوائی ہو رہی تھی جو سپرین کورٹ نے ٹٹ پنی دیتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اللیگل قبضہ ہے جو انکوریچمنٹ ہے اس کو بلڈوزر کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے ایسے پوسیبل نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف جہانگیر پوری میں ہی کیوں جہاں شعبہ یاترہ نے پہلے وزید پر پتراؤں بھی کیا دوبارہ پتراؤں اس پر ہوا اور اس کے بعد انہی لوگوں گرفتار کیا جا رہا ہے پھر انہی کے دکانوں کو توڑا جا رہا یہ سوال ہے جو لوگوں کے مند میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں دیگر جگہوں پر انکوروچمنٹ کے کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ سارے سوالات ہیں جس کا جواب جنتا کو چاہیے ان لیڈروں سے مکہ منطری سے کانگریس سے سمجھ آدھی پارٹی سے یا خود مسلم رہنماؤں سے کہ آخر وہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں برحال یہاں کے معاملے پر فیلحال چودہ دنوں تک کیلئے سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے چودہ دنوں تک اب جہانگیر پوری میں بلڈوزر کی ک اگلے چودہ دنوں کے بعد کیا ہوگا اسے سپریم کورٹ میں ہی تہہ ہونا ہے معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے کل سپریم کورٹ کا فیصل آنے کے باوجود بھی بلڈوزر چلتا رہا اور مسجد کے دروازے کو توڑا گیا مندر کا ایریہ ابھی بھی برقرار ہے کیمرامین محمد تمنی کے ساتھ شمستبرز قاسمی ملر ٹائمز ملر ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں